انتناک سے بری خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ زچہ بچہ اسپتال میں گیس سلنڈر کی دماغے سے کئی لوگ زکمی ہوئے ہیں حالانکہ زکمی کی تعداد ابھی تک ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو وہاں پر زکمی ہیں ان کا علاج جو ہے وہ گورنمنٹ میڈکل کالیج میں جاری ہے این شاہدین کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک زودار دماغے کی آواز سنائی دی گئی ہے حالانکہ پہلے لوگ جو ہے وہ دہل اٹھے اس کے بعد جب لوگوں نے سنا کہ یہ ایک گیس سلنڈر کے لیکیج جو ہے وہ زچہ بچہ اسپتال شیر باغ میں ہوا ہے اس کے بعد لوگ جو ہے زکمیوں کو گورنمنٹ میڈکل کالیج لے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں حالانکہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ زکمیوں کی تعداد ابھی جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور پولیس کا بھی ابھی اس سامنے نہیں آرہا بیان اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ میڈکل کالیج کے پرنسپل ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا ہے وہاں پر ڈاکٹرز پہنچ گیا ہے پیرا میڈکل سٹاپ وہاں پر پہنچ گیا ہے لیکن ایک بار پھر ہم بتا دیں گے کہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی وہاں پر جو حالات ہے اس کو کابو میں کرنے کے لیے وہاں پر مقامی لوگ اور پولیس پہنچ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد جو وہاں پہ لوگ ہیں جو وہاں پہ آس پاس کے دکاندار ہیں وہ اپنی دکانے چھوڑ کر ان زخمیوں کو گورنمنٹ میڈکل کالیج جو ہے لے جاتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں بٹا کر ان کو وہاں پر پہنچایا گیا ہے لیکن گلستان لائیو فیڈ پہ ہم آپ کو وہ ویجولز بھی دکھانے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جب تک میڈکل کالیج کی طرف سے کوئی پریس ریلی جاری نہیں ہوتا ہے تب تک ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا یہ ایک سلنڈر کے لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے لیکن جو بتایا جاتا جو اینشائدین کا کہنا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس سلنڈر کے لیکیج کی وجہ سے یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے آپ بنے رہے گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ پلپل کی خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہتے ہیں جڑے رہے دیجائے اجازت اللہ حافظ